پرشن کچھ دیشوں میں فجر سے لگ بھک دس منٹ پہلے ایک سمیہ ہوتا ہے جسے وہ کھانے پینے سے رک جانے کا سمیہ کہتے ہیں جس کے اندر لوگ روزے کا آرم کرتے ہیں اور کھانے پینے سے رک جاتے ہیں ارثہ سہری کرنا بند کر دیتے ہیں تو کیا یہ قرد صحیح ہے؟ اتتر ہر پرکار کی پرشنسا اور گلگان کیول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے یہ کام صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ صرف شکتیمان نے روزے دار کے لیے اس سمیہ تک کھانا پینا جائز کیا ہے جب تک کی فجر کا ادھے ہونا اسپشت نہ ہو جائے اللہ صرف شکتیمان کا فرمان ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَكْتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ اردھات تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کی پربھات کا سفید دھاگہ رات کے کالے دھاگے سے پرتیاکس ہو جائے قتاب بخاری حدیث سنکھیا ون نائن ون ایٹ اور مسلم حدیث سنکھیا ون زیرو نائن ٹو نے ابن عمر اور آئیشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کے سمیں اذان دیتے تھے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کی ابن ام مکتوم اذان دیں کیونکہ وہ اس سمیں تک اذان نہیں دیتے ہیں جب تک کی فجر ادھے نہ ہو جائے نووی رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کے اندر اس بات کا پرمان ہے کہ فجر کے ادھے ہونے تک کھانا پینا سمبوگ کرنا اور ان سبی چیزیں جائز ہیں نووی کی بات سماپ ہوئی حافظ ابن حضر نے فتح الباری میں فرمایا نندات مک بدہتو ارثات نوہ چاروں میں سے اس زمانے میں عوشکارت رمضان کے مہینے میں فجر سے لگ بگ ایک تہائی گھنٹہ پرم دوسرا عظام دینا اور روشنیوں کو بجھا دینا ہے جو روزہ رکھنے کا ارادہ رکھنے والے پر کھانے اور پینے کو ورجت گھوشت کرنے کی نشانی بنا دی گئی ہے جس کے بارے میں اسے عوشکار کرنے والوں کا یا بھرم ہے کہ یہ عبادت کے اندر احتیاط ارثات ساو دھانی کے لیے ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پرشن کیا گیا کہ کچھ جنتریوں ارثات کلینڈروں میں فجر سے لگ بگ پندرہ منت پہلے امساق ارثات سہری کھانے سے رکنے کا سمیہ نودھاریت ہوتا ہے تو انہوں نے اتر دیا یہ عبادت ہے سنت سے اس کا کوئی اصل ثابت نہیں ہے بلکہ سنت اس کے بھی پریٹ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کی پربھات کا سفید دھاگہ رات کے کالے دھاگے سے پرتیاکش ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلان رضی اللہ عنہ رات کے سمیہ اذان دیتے ہیں اس لیے کھاؤ پیو یہاں تک کی ابن ام مکتوم کی اذان سن لو کیونکہ وہ اس سمیہ تک اذان نہیں دیتے ہیں جب تک کی فجر نہ اُدہ ہو جائیں یا امساق ارثات سہری بند کرنے کا سمیہ جسے کچھ لوگ تیار کرتے ہیں یا اس چیز پر وردی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اس لیے یا باطل ہے اور یا اللہ کے دھرم میں ہٹ اور کٹر پنت میں سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین کے اندر تشدد کرنے والے برباد ہو گئے دین کے اندر ہٹ کرنے والے سر و ناش ہو گئے دین کے اندر سختی کرنے والے مٹ گئے اسے مسلم حدیث سنگھیا 2670 نے روایت کیا ہے شیخ ابن عثیمین کی بات سماپت ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہی سر و شریشت گیان رکھتا ہے